اوزباللہ منشویتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب حریہ سے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے رفیق اطاف فرمائے آپ کی زندگی میں سانیہ پیدا فرمائے اور سانیہ تقسیم کرنے کی تفیق اطاف فرمائے آمین آج ہم جس ٹوپک پر بات کر رہے ہیں لیکسیز ہے اس 350 2017 موڈل ہے اس ویکل میں جو پروبلم آ رہی ہے اس کی فرنٹ رائیڈ سائٹ کی ہیڈ لائٹ نومینیٹ نہیں کر رہی ہے کسٹمر کلیم کر رہا ہے کچھ عرصہ قبل اس کا کچھ ایکسیڈنٹ بغیرہ ہوا تھا اس کے بعد سے اس کے اندر یہ پروبلم آ رہا ہے آج ہم اس فالٹ کو کلیر کریں گے اور میں آپ کو گائیڈ کروں گا اگر اس طرح کا کوئی فالٹ آئے تھا آپ اسے کس طریقے ڈیاغنوز کر سکتے ہیں امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ سیل ہوگا میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ میں مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لئے بنا سکوں جو دوست صاحب آپ چینل پر نہیں آ رہے ہیں انسر ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل اکن کو آن کر لیں تاکہ سب لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں جاسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ادھر لکھا بھی آ رہا ہے ہیڈ لائٹ سسٹم مال فنکشن اور اس کی رائٹ سائٹ کی ہیڈ لائٹ لومینیٹ نہیں کر رہی ہے سب سے پہلے ہم اس کے سب فیوز چیک کریں گے اس کے بانٹ کے اندر ہمارے لیفٹ سائٹ کے اوپر فیوز بوکس ہوتے ہیں جس کے اندر آئی پی ڈی ایم لگا ہوتا ہے اور ہیڈ لائٹ کے دو فیوز آتے ہیں لیفٹ سائٹ کا اور رائٹ سائٹ کا پندرہ امپیر کا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کورنر میں لیفٹ سائٹ کی طرف آپ کو سرکل میں ایک فیوز بوکس نظر آ رہا ہے جس کے اندر ہمارا آئی پی ڈی ایم آتے ہیں جس کے اندر ہمارے ہیڈ لائٹ کے فیوز آتے ہیں میں آگے چل کے آپ کو اس کا نمبر بھی بتاتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھلٹی تھری نمبر اور تھلٹی فور نمبر ہمارا ہیڈ لائٹ لو لیفٹ سائٹ اور رائٹ سائٹ کا فیوز لگا ہوا ہے آرڈی میں نے اس گاڑی کے فیوز چیک کر لی ہیں تھلٹی تھری نمبر پہ لو کا جو لیفٹ سائٹ کا فیوز ہے اور تھلٹی فور پہ جو رائٹ سائٹ کا لو کا فیوز ہے یہ دونوں فیوز بلکل پراپر ہے فائٹ ہماری ہیڈ لائٹ کے انٹرنال ہے بمپر وغیرہ ہم نے ڈسمنٹل کر دی اور لیفٹ سائٹ کی ہیڈ لائٹ ہماری پراپر گلو کر رہی ہے جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائٹ کا جو لو بیم ہے وہ گلو نہیں کر رہے یہ فائٹ آ رہے اس گاڑی کے اندر اس کا لو بیم آن نہیں ہو رہا ہے اور مال فنکشن کا کوڈ آ رہا ہے جبکہ اس کا ہائی بیم بلکل پراپر کام کر رہا ہے اب یہ لو بیم کی وجہ سے جو مال فنکشن کا کوڈ آ رہا ہے آج اس کو ہم سولف کریں گے میرے پاس ایک ڈیمیج والی ہیڈ لائٹ پڑی ہے اس کے اندر سے جو پارٹس چاہیے وہ یوز کر کے ہم اس سے رپیر کریں گے یہ ہیڈ لائٹ اتار لیتے ہیں اس کے گریپ اتارنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے ہم یہ گریپ اتار کے اس میں لگائیں گے ہماری لائٹ گلو کرے گی یہ ڈی آر ای لائٹ کا گریپ تھا اور یہ ہماری ہیڈ لائٹ کا مین گریپ ہے جیسے اب یہ گریپ ہم اس کے اندر لگائیں گے ہماری یہ ہیڈ لائٹ گلو کرنی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں بلک گریپ لگاتے ساتھی ہمارا لو بیم کا سسٹم آن ہو گیا ہے اور فارٹ ہمیں 100% ڈیاگنوز ہو گیا ہے اب اس کے اندر سے جو پارٹس ہیں ہم اسے یوٹیلائز کر کے اپنی اس ہیڈ لائٹ کو رپیئر کریں گے یہ سگنل کا سسٹم اور ہیڈ لائٹ کا سسٹم پھر پرپر کام کرنے لگ پڑے گا اس کے انسائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ فریم آتا ہے المونیم کا جس کے اوپر ہمارا لیڈی بلپ بھی ہوتا ہے ہیڈ لائٹ ہم اپن کریں گے اور یہ اپنی ڈیمیج ہیڈ لائٹ دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر ہمارا لیڈی کا ڈرائیور لگا گیا یہ والا جو کہ اس کے لیڈی کو اپریٹ کراتا ہے جبکہ اس کا یہ ڈی ایر ایل لائٹ کا سسٹم اس کے انٹرنل ہی آتا ہے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں لینس اس کو اپریٹ کرانے کے لیے یہ ہمارا لیڈی ڈرائیور یوز ہوتا ہے اب یہ سارے پارٹس ہم اس کے اندر سے نکال لیں گے اور ہمارا زیادہ تر جو پرابلم آتا ہے ہیڈ لائٹ کا ڈرائیور حراب ہوتا ہے جس وجہ سے یہ اپریٹ نہیں کر پاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ڈٹیل سے کام کریں گے یہ ڈرائیور کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کمپیوٹر لائٹ کنٹرول ایلی ڈی لکھ ہے جو کہ ہمارے ایلی ڈی کو اپریٹ کرواتا ہے اس لینس کو ہیڈ لائٹ کو اپن کرنے کے لیے ہمیں ہیٹر کی جگوت ہوتی ہے ہیٹ گن کی وجہ سے آپ اس فریم کو ہیٹ کریں اور آرام سے اس کو پل کریں گے تو آپ پہ یہ پلاسٹک کا گلاس اتر جائے گا اسے اوور ہیٹ کرنے کی وجہ سے اکثر یہ گلاس ڈیمیج بھی ہو جاتی ہے اس وجہ سے اسے بہت اتیاد سے اپن کرنا چاہیے موسیقی موسیقا 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 جو آگے LED لگی ہوتی ہے اس کی اور یہ کٹ LED کیلئے ہی یوز کی جاتی ہے جیسا کہ آپ کو پہلے میں نے بتایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر لکھا گیا ہے کمپیوٹر لائٹ کنٹرول LED اس میں 12 وارٹ آتی ہیں ایک وائر میں 12 وارٹ ایک میں گراؤنڈ ہے اور باقی جو ہے یہ وارٹیج چینج کر کے نکالتے ہیں بیچ میں اسے 3 وارٹ سے لے کے 5 وارٹ کے بیچ ہی آؤٹکٹ نکالتے ہیں ڈیڈی بھی کام کر رہی ہے اور یہ بھی کام کر رہا ہے اس کے اندر جو پروبلم تھا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ LED کا لینز لگا ہے یہ جتنی جلدی خراب نہیں ہوتا ہے لائٹ کھولنے کے بعد جو فارٹ اس میں ملا تھا یہ اس کا ڈرائیور لگا ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپیوٹر لائٹ کنٹرول LED یہ اس LED کو کنٹرول کرتا ہے اس کے اندر فارٹ آتا ہے یہ ریپلیس کیا تھا یہ آپ کو دکھانے کے لئے میں نے یہ کھولا ہے یہ LED کا لینز لگا ہوتا ہے یہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتا ہے جب بھی فارٹ آتا ہے زارہ تر اس کے اندر آتا ہے الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی ہماری کلیر ہو گئی ہے اب ہم پر اس میں فٹ کر دیں گے لائٹ ہماری دلکل پرفیکٹ ہو گئی ہے الحمدللہ یہ طرف کیا کر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ویڈیو کے اندر کیس طریقے ہیں ہم نے فارٹ کو ڈیکنوز کی ہے اس میں کیا فارٹ آتا ہے زارہ تر دیکھ سکتے ہیں یہ 2017 موڈل ہے جیسی جسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ہیڈ لیٹ کا جو پرابلم ہرہا تھا میں نے ایک حمدللہ کلیر کر دیا اور اس کے اندر ہیڈ لیٹ کا مل فنکشن کا کوڑا رہا تھا وہ بھی آنا حتم ہو گیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے اس جگہ پہ پہ ڈسپلے کے اندر ہمارا سب دکھا رہا تھا میسیجز اب یہ دیکھیں میں آپ کو چیک کر باتتا ہوں یہ واشر ٹینگ کا صرف رہ گئی اور فیول لو کا آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا اور اس میں اب کچھ بھی ہیڈ لائٹ بکہ رہا تھا لینڈ پارچر کا سارا کچھ کلیر ہو گیا الحمدللہ جو اس کا پروبلم آ رہا تھا وہ سالو ہو گیا پورا طریقے کر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ اس طریقے ہم اسے ڈیاغنوز کر سکتے ہیں اور جو زیادہ تر ان کے اندر فالٹ آتا ہے ہیڈ لائٹ کے اندر لیڈی وغیرہ کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کا فالٹ آتا ہے جو مڈیول ہوتا ہے اور وہ طریقے کر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کس طریقے ہم اسے چیک کر سکتے ہیں امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اب اپنی دوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اللہ حافظ